ہیلو دوستو کیسے ہو میں راج پال اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ مجھے دار ہے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے بنائی ایک سیرنج پاور سے چلنے والی کار آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار کی یہ بہت ہی اچھے سے کام کر رہی ہے دوستو ہم نے اسے کس طرح سے بنائے ویڈیو کو پورا دیکھ لیں دوستو سیرنج پاور سے چلنے والی کار بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جوٹ پڑے گی ایک ڈسپوزل سیرنج کی آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار کی سیرنج ہے میری پاس میں جو کی میڈیکل سے بہت ایجی طریقے سے مل جاتی ہے پانچ ایمیل کی سیرنج یوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں ہمیں ایک پلائی کے ٹکڑے کی جوٹ پڑنے والی ہے آپ پلائی لے سکتے ہو پی وی سی لے سکتے ہو یا ایم ڈی اپ بھی لے سکتے ہو کچھ اس پرکار سے کٹ کرنا ہوگا بس ویڈیو میں بنے رہنا پوری جانکاری بتا دوں گا اور اس ٹکڑے کی لمبائی رکھئے میں نے 22 سنٹی میٹر آپ انچی ٹیپ میں دیکھ رہے ہوں گے اچھے سے یہاں پہ 22 سنٹی میٹر آپ کو دیکھائی دے رہا ہوگا اور اس کی جو چڑائی رکھی ہے میں نے وہ رکھی ہے 8 سنٹی میٹر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اچھے سے اور اس کے بعد میں ایک ٹکڑا اور کٹ کی ہے میں نے اور اس کے اندرے ایک ہول کر کے رکھا ہوا ہے جو یہ ہول کی ہے نا بس یہ اس ہول کو اتنا بڑا رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو سیرنج یہ اچھے سے اس کے اندر فکس ہو جائے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اب اس ٹکڑے کو ٹائٹ کرنا ہے اس بڑے والے ٹکڑے کی اوپر یہاں پہ ٹائٹ کریں گے میں نے پہلے سے دو ہول کر کے رکھی ہوئے ہیں اور ہمیں دو سکرو کی جورت پڑھنے والی ہے دو سکرو میں نے لے لیے اب اس ٹکڑے کو پھڑا پھر سے ٹائٹ کر لیتے ہیں کچھ اس پرکار چیز یہاں پہ بھکس کر لیا میں نے اور اس ٹکڑے کو پھڑا پھر سے ٹائٹ کر لیتا ہوں ہمیں سکرو ڈائیو کی سائتہ سے آپ دیکھ سکتے ہو بس کافی زیادہ مجھا آنے والا بیڈیا میں بنے رہنا دوستو اب اس ٹکڑے کو میں نے ٹائٹ کر لیا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو ٹکڑا ہمارا اچھے سے ٹائٹ ہو گیا ہماری آدھی سرینج پاور سے چلنے والی کار تیار ہو گئی ہے اب اس سرینج کو یہاں پہ سیٹ کریں گے کچھ اس پرکار سے سیٹ ہو جائے گی سرینج ہماری یہاں پہ سیٹ ہوگی اور اس کے بعد میں ہمیں جورت پڑے گی ویل کی چار کچھ اس پرکار کے میرے پاس میں ویل چکے پڑے تھے ویل پڑے تھے اور ان ویل کو سیٹ کرنے کے لیے کچھ اس پرکار سے میں نے نیچے ہک بناوں گا یہاں پہ ہک بنایں گے جس سے کہ ہماری جو ویل لگ پائیں گے ان ہک کی سائتہ سے لگیں گے وائر کے ٹکڑے کٹ کی ہیں میں نے لوہے کی تار اب چھوٹے چھوٹے دو ہول کر کے ان ہولز کے اندر پھسا لوں گا جو ہک بنایا ہے میں نے ہک اس کے اندر لگ گئے اب ان ویل کو یہاں پہ سیٹ کریں گے جو چکے ہمارے یہاں پہ سیٹ ہو جائیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو چکے ہمارے کافی اچھے سے میں نے سیٹ کر دی ہیں اب اس سیرنج کو سیٹ کرنے والے ہیں یہاں پہ ایک دھاگہ لگانا ہوگا ہمیں اور سیرنج کو پریسر بنانے کے لیے سامنے سے پیک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے پریسر بنانا ہوگا تو ایک نیڈل ہے میرے پاس میں اس نیڈل کو پھسا کے اور آگے سے اس کو پلائر کی سائتہ سے موڑ دیں گے یا کٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو موڑ کے میں نے کٹ کر دیا اس کے بعد میں جھوٹ پڑے گی ہمیں ایک دھاگے کی جو کی پیچھے والے جو ویل کا جو روڑ لگائی اس روڑ کے اندر کچھ اس پرکار سے لپیٹنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ مجھے آنے والا ہے اس ویڈیو میں بس بنے رہو دوستو ویڈیو کے اندر ویڈیو کو لائک کر دو ویڈیو اچھا لگے تو اس سرنج کو میں نے اچھے سے فکس کر دیا اب دیکھنا کمال ہے نا دوستو کافی کمال کی کار ہماری دب میں چھوڑوں گا اس کو دیکھنا دیکھنا دوستو کافی پریسر سے بھاگ کے آگے جاری ہے اب دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگینا ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا سو دوستو ملتے ہیں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ